چھوٹی بہن کو نشہ چھڑواتے چھڑواتے خود نشے کی لانت پر لگ گئی ایسی نشے پر لگی ایسی نشے کی لانت پر لگی کہ باپ اس دنیا فانے سے چلا گیا اس کا موہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا بھائی اس دنیا فانے سے چلا گیا اس کا موہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا نہیں بیسے میری بہن پتول لگایا کس نے تھا چھوٹی بہن کی وجہ سے لگ گیا تھا چھوٹی بہن نے میرا گھر اجار دیا تھا اور شہر کدھر ہے اللہ تمہارے لئے سانیا پیدا کرے میری بہن نہ رو کیوں رو رہے ہیں اللہ کا کوئی ایسا نیک بندہ ہو جو شادی کرنا چاہتا ہو تمہیں عزت دینا چاہتا ہو تو کر لو شادی اسے انشاءاللہ بین ماں باپ اور بین اولاد کے زندگی کیسے ہے یا میاں کے بغیر زندگی کیسے ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے زارو کتار رو رہی ہے تین بچوں کی یہ ماں ہیں شوہر نے بھی چھوڑ دی ہو رہا ہے اور آپ فوٹو پاتوں پر سوتی ہے یہ نشے کی لانت پر لگ گئی ہے اسلام علیکن میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا محصبہ نائی بھٹی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی ناظرین اس وقت آپ جس بین کو میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں نشے کی لانت پر لگ گئی ہوئی ہے یعنی کہ چھوٹی بین کو نشے چھڑواتے چھڑواتے خود نشے کی لانت پر لگ گئی اور ایسی نشے پر لگی ایسی نشے کی لانت پر لگی کہ باپ اس دنیا فانے سے چلا گیا اس کا موت دیکھنا نصیب نہیں ہوا بھائی اس دنیا فانے سے چلا گیا اس کا موت دیکھنا نصیب نہیں ہوا لیکن اب یہاں پر بیٹھ کے زارو کتار رو رہی ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہی ہے کہ میں کس لانت میں لگ گئی ہوں مجھے اس سے چھٹکارہ اصل کرنا ہے اس نے ہمیں کہا کہ میری آواز بنے میری نشے کی لانت کو جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میری مدد کریں تاکہ میں اس جھنجڑ سے باہر نکل سکوں اس عذاب سے باہر نکل سکوں میں بات کروں گا اس سے اسلام علیکم میری بہن رو کیوں رہی ہو ویسے قریشانی کی جیسے ناعت کار دیا لڑکے نے کس نے لگایا تھا نشے پھلیس میں تھی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے میں بہت زیادہ تاں ہوں ویسے میری بہن بطول لگایا کس نے تھا چھوڑی بہن کی وجہ سے لگ گیا تھا تھوڑی بہن نے میرا گھر اجاڑ دیا تھا شادش ہو تو جی اور کتنے بچے ہیں تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں اور شوہر کدر ہے ڈیوورس ہو گئی ہے ڈیوورس ہو گئی تھی یہ نشے سے پہلی ہوئی ہے نشے کے بعد ہوئی ہے نشے سے پہلی ہوئی تھی بہن کی وجہ سے تو بہن نے کیسے لگایا بہن نے کیسے لگا دیا بہن کو کس نے نشے پہ لگایا تو اس کا نشہ چھوڑ ہوا رہی تھی اس کی وجہ سے نشہ چھوڑ ہوا رہی تھی اچھا پھر نشے پہ لگ گئی کہاں سے آئی ہو سندھ کی رہنے والی ہو سندھ کی رہنے والی ہو سندھ کی رہنے والی ہو اچھا اچھا رو کیوں رہی ہو میری بہن اچھا پریشانی سے اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرے میری بہن والد کا چیرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا نہیں کیسے پتا چلا تھا مجھے میرا حسین کسی لڑکی نے بتایا تھا اچھا اللہ تمہارے لیے سانیاں پیدا کرے میری بہن نہ رو کیوں رو رہی بس بیسے ہی بس بیسے ہی پولاد کی یاد آری تھی بچوں کی یاد آری بھائی کیسے فوت ہو گئی اس کو کینسل ہو گئے تو کراچی میں فوت ہو گئے اس کے جنازے پہ بھی نہیں گئی نہیں پیسے نہیں تھے اور دوسرا بیسے بھی ہمیں ساتھ جانے کوئی نہیں تھا اچھا اور بھائی کیسے فوت ہو گیا کینسل ہو گیا تو اس کو میری بہن رو تو مت نا رو کیوں رہی ہو اللہ سے معافی مانگ رہی ہو اس کو چھوڑنا چاہتی ہو میں نے چھوڑ دیا ہے تو شادی کر لو میری بہن کسی اللہ کے نیک سے اللہ کا کوئی ایسا نیک بندہ ہو جو شادی کرنا چاہتا ہو تمہیں عزت دینا چاہتا ہو تو کر لو شادی اس سے کر لوگی اس زندگی سے تو باہر آو میری بہن یہ زندگی اچھی نہیں ہے یہ اچھی زندگی نہیں ہے پہلے والی زندگی اچھی تھی یا یہ والی زندگی اچھی ہے بین ماباب اور بین اولاد کے زندگی کیسی ہے یا میاں کے بغیر زندگی کیسی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے بس بہت مکلیز بین بہن اللہ آپ کے لئے سانیا پیدا کریں میری بہن ناظرین آپ بس رو رہی ہے بچاری زارو کتار رو رہی ہے تین بچوں کی یہ ماں ہیں شوہر نے بھی چھوڑ دی ہو رہا ہے اور آپ فوٹو پاتوں پہ سوتی ہے یہ نشے کی لانت میں لگ گئی ہے لیزا کوئی بات نہ کریں بس ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے نہیں کرتے تو نشے کی لانت میں لگ گئی ہوئی ہے اور اس نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا یعنی کہ اپنے باپ کا آخری دیدار نصیب نہیں ہوا اپنے بھائی کا آخری دیدار نصیب نہیں ہوا لیکن بچوں سے بھی دور ہے اور اب فوٹ باتوں پہ سوتی ہے لیکن اب رو رہی ہے اللہ سے معافی مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کا ایسا نیک بندہ جو مجھ سے شادی کر لے اور مجھے عزت 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 کے ساتھ مجھے گھر پہ رکھے چار دواری میں رکھے اور میرے حقوق پورے کرے تو میں اسے شادی کر لوں گی تانگ آ چکی ہوئی اس زندگی سے لیکن یہ لمحہ فکری ہے کہ ہماری قوم کی جو بیٹی ہیں وہ کس نحش پر پہنچ گئی ہیں کس لانت پر لگ گئی ہوئی ہیں تو یہ لمحہ فکری ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی جو ہے ریل تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لڑکیاں بہت زیادہ تحجیز نشے کی لانت پر لگ رہی ہیں آئیس کا نشہ یہ کرتی تھی آئیس کا گھرتی تھی نشہ اب نہیں اب صرف سادہ سیکیورٹر نہ سوال اب چٹس والا ہی پیتی ہو نہیں سادہ سیکیورٹر نہ سوال تو یہ حالات ہیں جی ناظرین لیکن یہ رو رہی ہے بچہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے مجھے گھر پہ رکھنا چاہتا ہے میں اس سے شادی کرلوں گی مجھے لیکن وہ میری حقوق پورے کرے میرے کھانے پینے کا میری رہائش کا میری جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرے تو میں اس سے شادی کرلوں گی میں زندگی تنگ آ جگہی ہوں لیکن یہ لمحہ فکری ہے انتظامیہ کو چاہیے حکومت کو چاہیے پولیس کو چاہیے کہ مل کے ہمارے معاشرے سے اس لانت کو ختم کریں تاکہ نوجوہ نسل جو ہے جو قوم کی ریاست کی مائیں اور بیٹییں وہ اس لانت پر نہ لگیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے ناظرین یہ ویڈیو دا آپ کو دکھانا بہت ہی ضرورت ہے کمیٹ سیکشن میں اپنی ریاست کو رکھا کیجئے اپنے میزبان نہیں پڑڑی کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے دیکھو ٹی بی